جانے کسی ہی ہمیں تکرینی ہے کسی ہی رکھتا ہمانا دیو نہیں تیرے بینوں برے نہیں سکتے تیرے بینہ اسلام علیکم لڑکو کی حال چال تو یار امید ہے سارے ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو تم لوگ کے لئے بہت سپیشل ہونے والی ہے ایسی ویڈیو کے بیس پمپ ویسے تو لوگ پی سی کی ایڈیٹنگ پہ مرتے ہیں لیکن موبائل سکرین پہ آئی پیڈ سکرین پہ انڈرویڈ آئی اوئیس سب کے لئے بھائی یہ ایسی ویڈیو ہے جو ہر بندہ یوز کر کے بنا سکتا ہے سوفٹ ویر ہے لائٹ موشن میرے پاس ہے ڈیوائیس آئی پیڈ ٹوینٹی ٹوینٹی ون اور باقی سینی ہے کہ میں تم لوگ کو ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا اتنا بولوں گا کہ بھائی سارے سبسکرائب مار دینا چینل کو کیونکہ یار تم لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو سیدھا سیدھا یار تم لوگ نے کرنا ہے یا کریئٹ نیو پروجیکٹ کر لینا ہے یہاں سے کریئٹ کر لو میرے پاس پروجیکٹ بنا ہوئے میں یہ کھول لیتا ہوں تو اب یہ دیکھو سارے ایفیکٹ میں نے اس پر لگائے ہوئے ہیں تو میں ویسے تم لوگ کو بتا رہتا ہوں اس کو ماتر ڈیلیٹ ڈیلیٹ مارتے ہیں اور یہ دیکھو یہاں سے میڈیا سے تم لوگ ویڈیو سیلیکٹ کر لوگے یہ ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم واپس لیاتے ہیں تو یار دیکھو تم لوگ ویڈیو اگر زیادہ لوگ ایڈٹ کر کے لاؤ گئے سلو مو میں نے بنا لیا تھا وی ایسیو سے سلو مو بنایا ہے اپنی سی سے کر کے ڈال دیا ہے ایسا نہیں ہے تو اب کرنا یہ ہے کہ تم لوگ کے پاس یہ ویڈیو بھی آگی آڈیو بھی آگی ویڈیو کے اگر آڈیو اس میں ایڈ ہے ویڈیو میں تو اس میں ایکس ٹیک آڈیو کر کے یہاں سے ویڈیو سے آڈیو ایکس ٹیک کر لو اوپر آڈیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر بیٹ شو نہیں ہوتے جیسے یہ میرے شو ہو رہے ہیں تو بیک جا کے ایک دفعہ واپس گزو گے تو بیٹ شو ہو جائیں گے سارے بیٹ کو تم لوگ نے دیکھو میں نے مارک یہ ہوئے یہ چیک کرو مائنس کر کے پلاس کرو ویسے دکھانے کے لئے تو سارے بیٹ دیکھو میں نے مارک یہ ہوئے تو دکھانے کی جگہ صرف ہے کہ یہاں پہ کل میسج ہے یہ چیز یہاں پہ ہمارا مین ایفیکٹ لگا ہوا ٹھیک ہے تو کرنا سمپل یہ ہے دیکھو یہ ہمارا پہلا کل میسج ہے تو تم لوگ کو زوم ایفیکٹ سکھانا ہے ویڈیو پہ ٹیپ کرو گے سب سے رائٹ سائٹ پہ سب سے نیچے موو اینڈ ٹرانسفر میں آ جاؤ گے ٹھیک ہے یہاں پہ تین چیزوں پہ تم لوگ نے کی فریم لگانے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا یہ تین چیز اب دیکھو تیسے پہ سب سے پہلے تم لوگ نے آ جانا ہے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یار تم لوگ کی جو یہاں پہ جو تم لوگ جہاں پہ کل میسج آ رہا ہے یہاں پہ اور اس سے ایک سیکنڈ پہلے ایک سیکنڈ کر لو یہ ہاف سیکنڈ ہے میرے میرے دیکھو یہ ہاف سیکنڈ ہے تو تم لوگ نے کیا کرنا ہے کی فریم لگا لیں کل میسج والی جگہ پہ ایک اس کے رائٹ پہ اور ایک اس کے لیفٹ پہ ٹھیک ہے میں اس کو مٹا کے دوبارہ لگاتا ہوں مانس کیا پلس کر دیا ویسے دکھانے کے لئے کر رہا ہوں یہ دونوں کی سیٹنگ نارمل رہے گی پہلے اور تیسرے کی میڈل والے پہ سارا ایفیکٹ لگے گا بھائی میرے دیکھو پہلے پہ جیسے کی فریم لگا رہے اور دوسرے اور تیسرے پہ بلکل سیم اسی جگہ پہ کی فریم لگانے ہیں تم لوگ بے شک ویسے سیدھا سیدھا کی فریم لگا لو اور میڈل والے پہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے یہاں پہ تو اس پہ دیکھو اب ہم نے کرنا ہے زوم ایفیکٹ تو یہ میڈل میں کلپ لگا ہوا یہ الگ لگ کرنے کے لئے ہائٹ اور ویڈت کو تو تم لوگ نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کو ایسے کرنا ہے یہاں پہ زوم ہوگا اس کو فل کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آگے تمہارا زوم ایفیکٹ ٹھیک ہے اور اس سے تھوڑا سا بیک جا کے گراف سیٹنگ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ ایسے نیچے کھینچ لے اور تھوڑا آگے جا کے یہ جیسے گراف میں نے فل بیک کھینچا ہوا ہے بیسے کھینچ لو اس سے کیا ہوگا ایسے اگرام سے زوم کرے گی اور مزے والا ایفیکٹ آئے گا تو یہ تمہارا زوم ایفیکٹ پہلے والا ہو گیا اب اس میں تھوڑا سا نیا تم لوگ کو ایڈ کر کے دکھاتے ہیں دوسرے والے سیٹنگ پہ آجو ویسے ہی کی فریم لگا لو ٹھیک ہے ویسے جیسے میں نے لگائیں پہلے پہ تو اس میں تم لوگ انہیں جو میڈل والا ہے اس پہ ڈگری سیٹ کرنی ہے یہ دیکھو سکرین روٹیٹ کرتی ہے فورٹی فائب میرے لیے بیس لگا آئی پیڈ کے لیے تو میں نے فورٹی فائب سلیک کے لیے اب باقی اس پہ بھی تم لوگ ایسے گراف کے ساتھ سیٹنگ کر سکتے ہو پہلے والے کو فل نیچے اور دوسرے والے کو پیک سائیڈ اوپوزٹ کھینچ لو اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھو ایسے سکرین روٹیٹ کر کے ہو رہی ہے اس کے بعد پہلے والا یہ دو چیزیں تم لوگ کو نہیں ملیں گی سکھنے کو اب دیکھو تم لوگ جب یہاں پہ آگے تو تم لوگ کو یہاں ویسے ہی کی فریم لگانے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا لگا کہ میڈل والے پہ آج آنا ہے سیٹنگ نارمل ہوگی اب کئی دفعہ ہوتا ہے زوم کرتے ہو تو بندہ سکرین سے ابھی میرا تھوڑا سا باہر جا رہا ہے تو یہاں پہ دیچھو دیکھو لکھا ہے سوائپ ہیر ٹو مووو لیر اس کو تم نیچے سوائپ کر کے بندہ پوری سکرین کے اندر لے آو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اور مزے والی لکھ دے گا اب دیکھو تو یہ بن گیا ہمارا زوم ایفیکٹ سیمپل والا اب اس کے اوپر ہم لوگ فٹا فٹ سے ایفیکٹ لگا لیتے ہیں بہت سے ایفیکٹ لگے ہوئے ہیں اب میں نے اس کے اوپر دیکھو ٹائلز والا جو ایفیکٹ ہے یہ ٹائلز کا کیا کام ہے پہلے تو ٹائلز سن لو ویسے بتا رہتا ہوں یہ ٹائلز دیکھو سکرین سائڈوں سے نا ٹرانسپیرنٹ شہ رہی ہے ٹائلز لگانے کے لیے ہوتا ہے ٹائلز ایفیکٹ ایڈ ایفیکٹ میں جا کے یہاں سے ایفیکٹ لگتے ہیں سرچ مار لو سرچ میں ٹائلز لکھ لینا مل جائے گا تو اس کو ایسے کرو گے نا تو یہ دیکھو ٹائلز سیلیک کرو گے میرر سیلیک کرو گے تو یہ سائڈوں پہ میرر شہ ہو جائے گا باقی اس کو تھوڑا کراپ والی جگہ کو زوم کرنا چاہتے ہو کر لو ویسے آئی پیڈ نارمل شارپن لگا دیئے ٹھیک ہے فور پوائنٹ ایٹ زیرو کر دیئے شارپن کے بغیر دیکھو کوالٹی کیسی ہے یہ کوالٹی ہے شارپن کوالٹی اچھی کرنے کے لیے بھائی کوالٹی مس کر رہتا ہے سیچوریشن کو مارو گولی اور ہم آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا میرے بھائی یہ مین ایفیکٹ ہے ہمارا آسیلیٹ ٹھیک ہے تو اس پہ تم لوگ انہیں کرنا کیا ہے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں سب سے پہلے یہ ایفیکٹ لگاؤ گے اس کی رینڈم سیٹنگ ہوئی ہوگی اس کو کٹ دینا ہے فریکوینسی اور میگنیٹیوڈ کو زیرو اور یہاں پہ جہاں پہ کل میسج ہے نا یہاں پہ آکے تم لوگ انہیں ویسے ہی ویسے ہی جہاں پہ زوم کے لگے ہوئے نا کی فریم ویسے ہی لگانے اور اور یہاں پہ میڈل والا جو کی فریم ہے نا میگنیٹیوڈ اور فریکوینسی دونوں کے سیم سیم اور میڈل میں آکے فریکوینسی کی سیٹنگ 3.7 کر دو میگنیٹیوڈ کی پائنسو کر دو آئی پیڈ والے موبائل والے کم کر سکتے ہو یہ میگنیٹیوڈ ہوتا ہے شیک کے لیے سکرین شیک کرتی جاتی ہے اور یہاں سے گراف کی سیٹنگ ویسے ہی کھینچ لو گراف کا تم لوگ کو بتا دیا یہ کھینچ لیا کرو تاکہ ماس والی سیٹنگ آجائے ٹھیک ہے اور باقی یہ اس کے اندر آر جی بی سپلی ٹیک کی افیکٹ لگا ہوا ہے سیٹرینٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھو یہ میں نے اس کے بھی کی فریم لگا کے سیٹنگ بنائی ہوئی ہے اور اس کی سیٹنگ میں نے 0.40 ہو گیا رکھوئے باقی یہ سین چیک تو باقی اس کے علاوہ اگر تم لوگ نے کچھ سیکھنا ہے تو یہ اوپر وارٹر ریفلیکشن والا ہے اس کی میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ ایک ویڈیو میں سارا کچھ کور نہیں ہو سکتا تم لوگ کا افیکٹ دکھا دیئے سارے افیکٹ دیکھ سکتے ہو تم لوگ یہ لگے ہوئے گوشن بلا شروع میں لگا ہوا ہے ایکسپوئیر کے ساتھ یہ میں دیکھو چھوٹی سوٹے ایکسپوئیر یہ سکرین جو بلنک کر رہی ہے یہ ہے باقی سیمپل سی ویڈیو ہے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تم لوگ کو سمجھ آگئے ہو کہ باقی ہائٹ اور ویڈیو کا ایک افیکٹ لگا ہو یہ ہائٹ اور ویڈیو کا شیک کیسے بنتا ہے یہ بتاتا ہوں مووو اینڈ ٹرانسفر میں جاؤ گے تیسے والے اپشن میں جاؤ گے دیکھو ہائٹ اور ویڈیو کا کیسے بنتا ہے یہ ہائٹ پہ لگا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہ جو کلپ لگا ہے نا چھوٹا سا ریزولوشن کے بھی اس کلپ کو ہٹاؤ دونوں الگ الگ شو ہوں گے ہائٹ اور ویڈیو اوپر والا جو ہے ویڈیو کے لیے نیچے والا ہائٹ کے لیے تو پہلے اگر ویڈیو پہ لگانا ہے تو سوری ہائٹ پہ نیچے والا ہائٹ کے لیے تو ایسے کرو گے تو یہ دیکھو ہائٹ بڑھتی جاری ہے اس کی تو باقی اس کے میڈل میں بھی گراف ہے گراف کو نیچے کھینچ لو اور یہاں پہ تھوڑا سا آگے کی اس کو فل بیک کھینچ لو تو یہ دیکھو یہ ہائٹ کے اوپر بنے گا اسی طرح اگر یہ لائن اوپر والی تم کھینچتے ہو تو یہ تمہاری ویڈت بڑھتی جاری ہے اور اس پہ بھی ایسے ہی بالکل سیم ٹو سیم سیم ٹو سیم تم لوگوں نے گراف لگا لینا ہے یہ سیٹنگ کرنی ہے گراف کی ٹھیک ہے فل پیچھے اور اور فل آگے یہاں پہ آگے فل گراف کو پیچھے کھینچ لینا ہے تو دیکھو باقی سارے زوم ایفیکٹ لگیں سیمپل والے تو باقی اور کچھ بھی پوچھنا ہو بھائی کومنٹ کومنٹ کر دینا ہے بھائی کو تمہارا بھائی بیٹھا ہو ہے فل پی سی لیول کی ایڈیٹنگ ہے اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں باقی تم لوگ کو نیکس ویڈیو میں یہ جو وارٹر ریفلیکشن ہے یہ سکھا دوں گا باقی لو یو اللہ سینے سارے میرے بھائی لائک مار کے جانا یار اور باقی تینک یو سو مچ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے باقی لو یو اللہ فیہ مانے گا